ہاں جی question number two میں کچھ پوچھنا ہو question two اور five آپ کو دیا تھا question number two میں کچھ پوچھنا ہو کسی بچے کا کوئی problem ہو کیا ہے وہ ایسے کیسے کیسے نہیں کیا نہیں نہیں کیا اچھا بتائیں کیا مسئلہ مسائل اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ سیمپل ہے question اس میں تو کوئی سرویس ڈپارٹمنٹ بھی نہیں ہے اس میں تو سیمپل سیمپل آپ نے overheads cost کو distribute کرنا ہے base ان دو machines میں ایسے ہی تھا نا نہیں پانی جی 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 یہ سپرویزن cost ہے یہ already distributed ڈیو یہ ہے ڈیو یہ ہے ڈیو یہ ہے below watt hours depreciation of machine کی base cost of machine rent of building کی base area floor space maintenance cost کی base maintenance hours earn leave leave engagement total number of employees number three base تو یہ آپ اس طرح overheads کو department میں distribute یہاں departments نہیں ہے بلکہ machines میں distribute کریں گے ٹھیک ہے ایسے کیا نا question five پر آجائیں question five جی جناب question number five question number five جی کیا کہتا ہے جناب وہ question number five میں یہ past paper کا سوال ہے یہ notes کا کوئسس number five ایسے ہے اچھا اس میں کوندرہ نمبر کا سوال ہے یہ past paper میں تو یہ بھی اچھا سوال ہے بس اس میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں بچوں کو دیکھیں جی اس نے question میں data کیا دیا ہوا ہے یہ آپ کو سارے efforts دیا ہوئے یہ آپ ساری کیا دی ہوئی ہے efforts کی cause دیا ہوئی ہے لکھا ہوئی پر factory overhead کا budgeted data دیا ہوئا ہے اچھا یہ paragraph میر چیز جو مسئلہ پیدا کرتا ہے باقی یہ جو آپ کو نیچے دی ہوئی ہیں یہ bases دی ہوئی ہیں آپ سے کہتا ہے machine hour rate نکالے ہر machine کا machine hour rate نکالے ہر machine کا تو اس میں سب سے پہلا expense ہے indirect wages تو indirect wages کے لیے ہی نیچے number of indirect workers دی ہوئے یہ base ہوگی number of indirect workers labor کی insurance total number of employees ہوگا worker کی insurance قرار ہے تاکہ اگر کو کو جوٹ لگ جائے تو insurance company سے نقصان cover ہو سکے super سپرویئن کا جتنا بھی total ہے وہ نیچے break up اس نے آپ کو یہ دے دیا ٹھیک ہے تو سپرویئن cost already distributed دی ہوئی ہے machine کی maintenance کی wages ہے تو maintenance hours دی ہوں گے نیچے machine کے maintenance hours supplies indirect material کو کہتے ہیں اس کی بھی break up دیا ہوا ہے سپلائیز کہتے ہیں فیکٹری میں استعمال ہونے والا indirect material power expense کی بیس دی ہوئی ہے کلو وات آور وہ نہ ہو تو پھر horsepower hours یہ ہے horsepower hours tooling cost کا break up دیا ہو شاید tooling cost already distributed دی ہو جائے building insurance area building insurance کے لئے floor space machine insurance کے لئے cost of machinery cost of machine given ہے depreciation of machine کے لئے cost of rent کے لئے floor space floor space so یہ آپ اس کو distribute کر لیں گے machine wise rate نکال لیں گے میرا نکال کے پہلے پارٹ میں کسی بچے کو کوئی مسئلہ ہو پہلے پارٹ میں کسی بچے کا کوئی problem نہیں ہونا چاہیے تو پارٹ اے کسی بچے نے solve کیا ہو ہا جی f ایف ایچ کا rate نکال 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 مشین آور کی بیس پہ کسی بچے نے نکال شی بنائی ہوگی سب سے پہلے آپ نے سٹیپ نمبر ون میں آپ نے بجیٹ ایف وچ کی شی بنائی ہوگی میں شی نہیں بنا رہا آپ لوگوں نے خود بنانی تھی یہ آپ کا home وقت تھا تو آپ نے شید بنائی ہوگی تو شید بنا کر آپ کے پاس جو خرچہ آیا ہوگا مشین اے کا بی کا سی کا اور ڈی کا ہر مشین کا خرچہ آپ کے پاس آگیا ہوگا تو کیا ہے کسی نے مشین اے کا خرچہ کتنا ہے پیچھے سلوشن سے نہیں دیکھنا گلد بھی ہو سکتا خرچہ کتنا ہے سوری ڈبل ڈو 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 پتہ نہیں یہ وہ پیچھے آنسر گلد بھی ہوتا گئی دفعہ مطلب ٹو ٹو ٹل میں ڈو ڈیو ڈو ڈب اور ڈیو ڈائن یہ آپ نے ایف اوچ نکال لیا تھے شیٹ بنا کر کسی بچے کو کوسن نمبر فائیو میں شیٹ بنانے میں کوئی مسئلہ ہو یہ اے پارڈ میں یہ آگیا تھا سٹیپ ون دوسرے سٹیپ میں آپ نے مشین کا ریڈ ہر مشین کا ایف اوچ کا ریڈ نکالا ہوگا بیسڈ آن مشین آور تو یہ آپ نے کیا ہوگا ڈبل ٹو فور ٹو ون فور سیون ڈیواڈیڈ بی پہلی مشین کے آورز دی ہوئیں یہ والے کدھر رہیے رہے تیس ہزار دوسری مشین کے ساٹھ ہزار گھنٹے ہیں شاید اور اوپر یہ خرچہ رکھ لیں گے ون سیون فائیو تری ایف اوچ تیسری مشین میں یہ ایف اوچ کے خرچیں ہیں ڈیواڈیڈ بی تیسری مشین کے مشین آورز ساٹھ ہزار پچیس اور آخری مشین کے شاید گھنٹے ہیں دس ہزار اور ٹوٹل ہے ایٹ سکس تری نائن ایٹی ٹو میں کوئیسہ نمبر فائیو میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو کیا پرابلم ہو سکتی ہے تو شیٹ اگر آپ نے بنائی ہے تو میں نے شیٹ نہیں بنائی میں نے شیٹ کا آنسر لکھ دیا ہے اس کے بعد آپ نے یہ ریڈ نکالا تھا تو پارٹ ای کا آنسر یہ تھا ہر مشین کا ریڈ نکالنا تھا یہ پارٹ ای کا آنسر تھا پارٹ بی کے لیے کیا مانگا ہے اوورہیڈز ایبزورپ اور یہ مشین وائز ریڈ جو آپ نے مشین کا ڈیٹا دیا ہوا ہے یہ مشین کے گھنٹے بھی اب اوورہیڈ ایبزورپ کے لیے آپ کو جو آپ نے سنگر ریڈ سسٹم میں فارمولا پڑا تھا وہ استعمال ہوگا ایف وائچ ایبزورپ یہ ویسے چپٹر وان میں بھی ہم نے بتایا تھا بیسکس میں اوورہیڈ ایبزورپ کیسے نکالیں گے ہاں جی ایف وائچ ایبزورپ کیسے نکالیں گے اچھا ہو ساری ریڈ کا تو جواب لکھا ہی نہیں میں نے تو ریڈ کا جواب بتا سکتے ہیں کیا جواب ہے اس کا جواب کیا ہے پوائنٹ سیون پر مشین آور اگلا ٹوائنٹی تھری پر مشین آور تھرٹی ایٹ پر مشین آور ایٹی سیکس پوائنٹ پور جی اب ایف وائچ ایبزورپ کر رہے ہیں کس پروڈک ہے پروڈک نمبر ون دو تری جی ایف وچ کیا کرنے ہیں اب جس کو سنگل ریٹ سسٹم میں ایف وچ ایبزورب آتے ہیں وہ تو کر لے گا جس کو سنگل ریٹ سسٹم میں بھی نہیں آتے وہ یہاں پہ بھی نہیں کر سکتا یا جس کو چیپٹر ون بھی نہیں آتا میں نے آپ سے کہا تھا اگر یہ ریٹ ہے ریٹ یہ ریٹ کے آگے کیا لکھا ہوا ہے پر مشین آور تو اس کا مطلب ہے آپ نے اگر ایف وچ ایبزورب نکال لیں کیونکہ یہ ریٹ پر مشین آور ہے تو اس کو ملٹیپلائے کرنا ہے کس سے ملٹیپلائے کرنا ہے مشین آور سے تو اگر میں نے پروڈکٹ نمبر 122 یا 123 کے ایف وچ نکال لیں تو پہلی مشین کا ریٹ جو تھا پہلی مشین کا ریٹ تھا 74 پوائنٹ پر مشین آور تو اس کو انٹو کیا کرنا پڑے گا مشین آور سے وہ دیئے ہوئے یہ دیکھو آٹھ گھنٹ تھے ریٹ اگر پر آور ہے تو انٹو آورز ہونا ہے آٹھ مشین آور اسی طرح مشین بی سی اور ڈی ان سب کی ایف وچ آپ نکال لیں گے تو ٹوٹل کر لیں گے یہ ایف وچ ابزورب ہوں گے ٹوئنٹی نائن پوائنٹ ٹری یہ ریٹ بتاتا ہے کہ کس سے ملٹیپلائے کرنا ہے انٹو تین ایک چار ایک گھنٹہ اور چار مشین آور اور ریٹ دوسرا 35.81 اس کا فارمولا پھر کیا بنتا ہے ایف وچ ابزورب کا یہ فارمولا بنتا ہے کہ جو بھی ریٹ پر آور ہوگا ریٹ پر آور ہوگا اگر ریٹ پر آور ہے تو انٹو آورز پار یونٹ یا ٹوٹل جیسے بھی ہو اگر ریٹ پر لیبر آور ہو تو انٹو لیبر آور اگر ریٹ پر یونٹ ہو تو انٹو یونٹ ہوگا یا پار یونٹ چاہیے تو ایسے لے لیں گے ٹھیک ہے تو یہ 35 پوائنٹ اس کے بعد 86 ہم نے اگزمپل بھی کی تھی کلاس میں کہ ریٹ جب آ جاتا ہے تو ریٹ کو آگے ملٹیپلائے کرنا ہے سمپل سا حصول یاد رکھیں کہ ریٹ خود تو ڈیوائیڈ کر کے نکلتا ہے جب یہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے تو آگے ملٹیپلائے کرنا ہوتا ہے جیسے آپ شیٹ میں ملٹیپلائے کرتے تھے پہلے ڈیوائیڈ کر کے انٹو ملٹیپلائے شیٹ میں بھی تو ایسے کرتے ہیں ٹوٹل خرچہ ڈیوائیڈ ہوئے ٹوٹل بیس ایک ریٹ آ جاتا ہے اس کو ملٹیپلائے ڈپارٹمنٹ وائز کرتے ہیں یہاں مشین وائز وہ جو ہے کہ انٹے ان سے کر دیا تو یہ آپ کے پاس ایف و ایچ ابزورب کا ٹوٹل آ جائے گا یہ پارڈ بھی تھا اصل مسئلہ بچوں کو کس میں ہوتا ہے پارڈ سی میں سی پارڈ کے لیے یہ پیرا گراف دیا ہوا تھا سی پارڈ کے لیے یہ پیرا گراف دیا ہوا تھا سی پارڈ کے لیے کیا دیا ہوا تھا کہتا ہے ایٹ پیزنٹ اووریڈز آر ایبزورب انٹو دا کاسٹ آف کمپنیز پروڈیکٹ ایٹ سیونٹی پرسنٹ آف ڈائریک بیجیز اس نے کہا پیزنٹی کمپنی جو ہے پیزنٹی وہ آوریڈ کس بیس پر ایبزورب کرتی ہے سیونٹی پرسنٹ آف یہ جو سیونٹی پرسنٹ دیا ہوا ہے یہ کمپنی کا پیزنٹ سنگل اپزورپسن ریٹ بھیا ہوا ہے میں نے کہا تھا یا تو پر یونٹ ہوگا یا پر آور ہوگا یہ پرسنٹ ایج میں یہ جو دیا ہوئے نا یہ کمپنی کا کونسا ریٹ دیا ہوا ہے سنگل ایف ایچ کا اپزورپشن ریٹ کمپنی کہتا ہے کنسیڈر کر رہی ہے کہ اس کو چینج کر کے سنگل ریٹ سے کس پر جایا جائے سیپرٹ ریٹ پہ جائے جائے سنگل ریٹ سے کس پہ جائے جائے تو کمپنی کے ایف پوچ کا سنگل ریٹ پیسرن تھا اور بعد میں کمپنی سنگل سے کس پہ جانا چاہ رہی ہے ڈپارڈمنٹل یا مشین وائز پہ ٹھیک ہے اب سی پارڈ میں مانگا کیا گیا ہے کہتا ہے دوبارہ آور ایڈ ایبزورب نکالو بھائی دوبارہ کیا نکالو ایک یونٹ کے اور پروڈک کا کیا نام ہے وہ یہ پروڈک اس کے اوپر آور ایڈ ایبزورب نکالو اسی کے دوبارہ آور ایڈ ایبزورب نکالو لیکن اب کون سا میتھرڈ استعمال کرنا ہے وہ کہتا ہے اگر لیبر کاؤس بارہ سو روپے ہو اور کمپنی کون سا میتھرڈ ایبزورپشن ریٹ کا استعمال کرنا چاہ رہی ہے دپارڈمنٹل کے پریزنٹ پریزنٹ میتھر لکھتا ہے پریزنٹ میتھرڈ دپارڈمنٹل نہیں تھا پریزنٹ میتھرڈ سنگل والا تھا یعنی کمپنی سنگل ریٹ سسٹم کو یوز کر کے جو ہم نے یہاں پر دپارڈمنٹل جیسے یوز کیا ہے کمپنی سنگل ریٹ کو یوز کر کے دوبارہ کچھ ایبزورپ نکالنا چاہ رہی ہے کون سا ریٹ یوز کر کے اب سنگل ریٹ تھا کیا سیونٹی پرسنٹ آف ڈائریکٹ لیبر کاؤس یا ڈائریکٹ ویجز کاؤس ہاں جی سیونٹی پرسنٹ آف کیا تھا ڈائریکٹ ویجز کاؤس یا ڈائریکٹ یہ کمپنی کا پریزنٹ ایفوچ ریٹ ہے اب آپ کو ایفوچ ایبزورپ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا یہ جو سیونٹی پرسنٹ ہے اس کو کسے ملٹیپلائے کرنا پڑے گا میں نے کہا تھا میں ملٹیپلائے تو کرنا پڑتا ہے ہاں جی کسے لیبر آور سے لیبر آور سے کریں گے تو غلط ہے آپ کو پروڈک نمبر 123 کی لیبر کاؤس دی ہوئی ہے کتنی دی ہوئی ہے بارہ سو روپے تو آپ نے بارہ سو روپے کا ستر پرسنٹ کر لینا ہے آٹھ سو چالیس روپے کے ایفوچ ایبزورپ آ جائیں گے اپورڈنگ ٹو پریزنٹ ریٹ اور اوپر جو آئیں گے وہ آٹھ سو چالیس سے فرق ہوں گے آٹھ سو چالیس نہیں ہوں گے دونوں میں فرق کیا ہے اصل میں سوال میں اس نے پریزنٹ ریٹ اور اس کے ایفوچ ایبزورپ مانگیا ریٹ دیا ہوا تھا ایبزورپ مانگیا مشین وائز ریٹ نکلوائے ہیں اور اس کے ایفوچ ایبزورپ دوبارہ نکلوائے ہیں سوال میں اگر میرے ساتھ سے سوال ہوتا تو یہ تو آئی کیاپ کی باؤنگی ہے یہ ویسے پہلی ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے ٹیکنیکلی سپیکنگ یہ کونسے ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے تھی present rate سے foh absorb نکالو دوسری requirement یہ ہونی چاہیے تھی کہ machine wise rate نکالو اور پھر تیسری requirement کیا ہونی چاہیے تھی کہ machine wise rate سے absorb کیونکہ single rate اور machine wise میں سے single پہلے ہوتا ہے اور اگر company single سے اس پہ جانا چاہیے تو single سے departmental پہ جانا چاہیے تو پہلے single کا کام تو کرا لیں انہوں نے سوال میں کہا چلو ہم اپنی مرضی سے کراتے ہیں تاکہ بچہ گھوم جائے اور بچے گھوم جاتے ہیں جی کوئی مسئلے میں سائل ہے تو پوچھ لیں ابھی آپ کو سمجھ نہیں آرہی میرا خالق آگئی ہے آگئی ہے جی بیٹا آپ کو سمجھ آگئی ہے rate کو multiply کرنا ہوتا ہے جو بھی base ہو 70% of direct pages ہے آپ سے یہ absorb نہیں ہوں گے پتہ نہیں کیوں نہیں ہوتے ہر دفعہ بچے اپنی مرضی سے جو دل چاہتا ہے وہ کراتے ہیں حالانکہ لکھا ہوئے 70% of base direct labor cost ہے تو direct labor cost multiply کرنا ہے تو بچے غلطی کرتے ہیں اچھا آج ہم نے آگے کیا پڑھنا ہے آج مارا جو آگے کا کام ہے کوئی سوال ہو آپ کا تو پوچھ سکتے ہیں otherwise میں آگے جا رہا ہوں جی دیکھیں سن لیں ہم نے آپ سے کہا تھا departmental rate system میں departmental rate system میں total 5 steps ہوتے ہیں اتنے start of period پہ during the period اور end of the period ایسے ہی ہے start of the period پہ کتنے steps ہوتے ہیں کون کون سے budgeted foh کی distribution sheet بنانا budgeted foh کی distribution sheet بنانا اور sheet بنانے کے بعد department wise foh کا rate نکالنا department department raw wise foh کا یا machine wise foh کا separate rate نکالنا ٹھیک ہے sheet کے اندر آپ کو کتنے کام کرنے پڑتے ہیں sheet کے اندر آپ کو کیا ہے دو یا تین کام کرنے پڑتے ہیں sheet کے اندر کتنے ہیں میں نے کہا تھا sheet بنانے کے لیے اس کے اندر تین کام ہوتے ہیں پہلا کام کیا ہوتا ہے جو expenses department wise پہلے توڑ توڑ کے دیئے ہوتے ہیں ہم ان expenses کو copy کرتے ہیں ہم سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں جو already distributed foh ہوتے ہیں already ان کو distribute کرتے ہیں دوبارہ نہیں ان کو ہم کیا کرتے ہیں copy کرتے ہیں چھاپا لگاتے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں جو foh کے common expenses ہیں distribute all common expenses to all departments جو common خرچیں اس کو کس پہ distribute کرتے ہیں تمام departments میں جی بھائی جن inspection cost کی base کے عقل بتائی تھی جی آپ کس کی wages نہیں inspection cost inspection کرتے ہیں لوگ inspection تو ان کی wages کیسے ہوگی نہیں جی salaries نہیں salaries تو fix ہوتی ہیں وہ کرے نہ کرے inspection لیکچر نہیں تینوں بیسی رکار بھی ہو رہی ہے سارے کار آلے سننگے جڑے بچے کار بیٹھے نے ہاں بھی جوان آپ پڑ گیا ہیں آپ basis یاد تمہارے دے کل لے لیے تر لیکچر بیسی یاد ہیں inspection cost کی بیس کیا ہوتی ہے inspection hours پوری نہیں ہے یاد پورا جٹا نہیں گیا inspection hours اور جتنے unit کی checking کیا اگر inspection hours نہ دی ہوں اگر یہ بیس نہ ہو inspection آور نہ ہوں تو دوسری بیس کل سب کو یاد ہو نا جی نہیں میں کھچائی بہت کرتا ہوں لڑکیا exam ٹھو ہوتی ہیں بس بات نہیں آیا کی 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 بول آگے سی بولتا دیکھ لوگ کیسے پھر یہ کہتے ہیں آئی کے اپنے دشمن ہیں پڑتے نہیں لوگ ایسے مو ٹھا کے آجتے ہیں ری بڑی آجتے 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 یہ رٹہ لگانا آپ نے اس چپٹر میں یہ بیسز والا صفحہ یاد نہ ہوا جس کو وہ غلطی کرے گا اور رٹہ ہے یہ صفحہ تو یہ یاد ہونا چاہیے سب بچوں کو ٹھیک ہے کل سنوں گا میں میں نے پانچ بیسز سننی ہے اگر آپ کو پانچ یاد نہ ہوئی کوئی سی پانچ سننی ہر بچے سے اگر آپ کو یہ پانچ یاد نہ ہوئی تو کالی سزا بتائیں گے آپ اس کے بعد کیا کرتے ہیں جناب ہاں جی سرویس ڈپارٹمنٹ کی کاسٹ کو ٹرانسفر کرتے ہیں پروڈکشن کو تو اس کو بولتے ہیں ایلوکیشن آف سرویس جب چپٹر شروع تو پھر جب چپٹر کے سوال آتے ہیں آپ ایکٹر ہوتے ہیں تو فیدے کوئی نہیں سوالوں کے وقت آپ ریلیکس ہونا ہے جب بیسک چل رہی ہو تو آپ کو ہنگ گامی بنیاد پر چپٹر کی بیسک کے اوپر اس کو دھیان سے پڑھنے اس کو دماغ میں لانے ٹھیک ہے تو چلے جی یہ کام تھے ہم نے آج کیا پڑھنا ہے بیٹا ہم نے آج کیا پڑھنا ہے یہ جو الوکیشن والا سٹیپ نہیں بیٹا تیسرا اس کے اندر ہی سب بچے دیکھو یہ الوکیشن والا کام ہے اس الوکیشن والے کام میں مشکلات ہیں کچھ تھوڑی سی اس کے بھی کئی میتھڑ ہیں الوکیشن کے تو آج ہم نے یہ الوکیشن کے ڈیفرن میتھڑ پڑھ لے ابھی تک کوئی میتھڑ نہیں بتایا ابھی تک تو اس رو خود بتایا ہوتا تھا یہ ایسی کر لینا تو الوکیشن کے کیا میتھڑ ہوتے ہیں اس کے بعد دیورنگ دیئر کا سٹیپ کیا ہوتا سٹیپ جو ہوتا سال کے انڈ پر دوبارہ شیڑ بنتی ہے دوبارہ کیا بنتی ہے ایکچوال ایف کی شیڑ بنتی ہے بلکل ایسی جیسے یہ بجیٹ شیڑ تھی تو یہ بھی میں نہیں کرو ہوں گا فرق صرف یہ آئے کہ بجیٹی ڈیٹا دینے کی بجائے کیا دینے گا شیڈ کا فارمیٹ سیم وہی ہوگا سب کچھ بیسے ہی ہوگا بس وہ ڈیٹا جو ہوگا وہ ایسٹی میٹی ڈیٹا دینے کی بجائے کون سا ڈیٹا دے گا ایکچوال شیڈ ایکچوال شیڈ بننے کے بعد فوج کا ویرینس نکلتا ہے فوج کا کیا نکالتے ہیں ویرینس کیا ہوتا ہے ویرینس کہتے ہیں ڈیفرنس کو جتنے آپ نے یہ ایبزورب لکھے ہوتے ہیں اور جتنے ایکچوال ہوتے ہیں وہ گپ ہوتا ہے ان کا فرق یہ بھی بیریس بھی آپ نے پڑھا ہوئے پہلے اصل میں یہ جو سال کے انڈ کے دو کام ہیں یہ بھی آپ کے آٹومیٹکلی کور ہو جائیں گے تو بس آپ کو یہ بجیٹیڈ شیڈ پر گریپ کرنی ہے جس بچے کو بجیٹیڈ شیڈ آتی ہے اس کو ایکچوال شیڈ بھی آتی ہے اب وہ کہیں گے کیوں آتی ہے جس بچے کو بجیٹیڈ شیڈ آتی ہے وہ ایکچوال شیڈ بھی آتی ہے بجیٹڈ شیٹ کیوں بناتے ہیں بجیٹڈ شیٹ کیوں بناتے ہیں تاکہ ایفوچ کو دپارٹمنٹ وائز ایکٹوال شیٹ بھی سی لی بناتے ہیں تقسیم کرنے کے لئے بس اور اس کے بعد ایفوچ کا ویرینس تو تیسرا چوتھا پانچوان سٹیپ یہ لیتا ہے میں نے آپ سے کہا تھا یا اس پہ سوال آئے گا یا آپ کا سوال اس پہ آئے گا یہ والا کبھی اس کے ساتھ اٹیچ ہو سکتا ہے یا کبھی کبھار اس کے ساتھ اٹیچ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بیٹا یعنی آپ کو یا یہ تیسرا چوتھا پانچوان سٹیپ آئے گا یا پہلا دوسرا تیسرا سمجھ آ رہی ہے کبھی پورے پانچوان سٹیپ سوال میں نہیں آئے کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا اور اتنا لنسی سوال آئے گا اب اس چپٹر میں سے دیتا بھی نہیں چلو بھا ٹھیک ہے اب ہم نے آج کیا پڑھنا ہے سرویس ڈپارٹمنٹ کو کیسے ایلوکیڈ کیا جاتا ہے تو لکھیں جی ہیڈنگ دیں ایلوکیشن آف سرویس ڈپارٹمنٹ ایلوکیشن آف سرویس ڈپارٹمنٹ سرویس ڈپارٹمنٹ کو زیلو کرنا ہے ایلوکیشن آف سرویس ڈپارٹمنٹ کا مطبق ہوتا ہے ٹرانسور کیا sold سرویس ڈپارٹمنٹ to Other department Service سرویس ڈپارٹمنٹ کی کاؤسٹ کو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے زیرو کر کے کن کو ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے ادر ڈپارٹمنٹس کو یا پروڈیکشن ڈپارٹمنٹس کو اس ٹیپ کو بولتے ہیں ایلوکیشن ایلوکیشن کے بیٹے دو مین طریقے ہیں ایلوکیشن کے لیے دو مین طریقے ہیں اگر قویشن میں نون ریسی پروکل سرویسز ہوں کیا ہوں نون ریسی پروکل نون ریسی پروکل کا مطلب ہوتا ہے نون اپوزٹ نون ریسی پروکل کا کیا مطلب ہوتا ہے نون اپوزٹ ٹھیک ہے آپ نے مکہ مارا ان کو یہاں سے خموش ہو گئے کہ میں نہیں مکہ مارا تو یہ نون ریسی پروکل مکہ تھا آپ نے مکہ مارا اور انہوں نے بدلے میں آپ کو دو مکے مارے تو یہ ریسی پروکل ہے مکے تو نہیں ہوں گے یہاں پہ یہاں پہ سرویس ڈپارٹمنٹ ایک دوسرے کو سرویس دے رہا ہے لیکن دوسرے والا پہلے کو سرویس نہیں دے رہا نون ریسی پروکل کا مطلب کیا ہے اپس میں opposite نہ ہوں گا ایک کی طرف سے دوسرے کو service جانا لیکن دوسرے کی طرف سے پہلے کو service نہ نہ ٹھیک ہے non reciprocal services اور دوسری کونسی ہیں reciprocal services reciprocal کا مطلب بالکل opposite اور نہیں سمجھا رہی مکہ نہیں کہنا ماہب reciprocal اور non reciprocal مکہ مجھے یاد آیا گصہ آرہا ہے non reciprocal services اور دوسری کونسی ہیں reciprocal services non reciprocal services میں each service department never provide services to each other یا A B کو service دے گا لیکن A نے B کو اور B نے A کو service reciprocal میں کیا ہوگا each service department provides services to production کو دینی دینی ہے آپس میں بھی ایک دوسرے کو service دے گا تو یہاں پہ کیا ہوگا each service department service department provides services to each other ہر service department آپس میں ایک دوسرے کو ایک دے دے گا دوسرے کو دوسرا پہلے کو شاید نہ دے ٹھیک ہے اس میں لازمان آپس میں ایک دوسرے کو services دیں گے اس کی example دیکھ لیں آپ کے مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں آپ کے دارے میں دو service department department ہے کیا نام ہے ان کے x اور y اور 3 production department ہے کتنے production department ہے 3 x service department ہے اور y بھی کیا ہے service department ہے ٹھیک ہے x اپنے total time میں سے services دیتا ہے تو a کو 40% services provide x b کو 20% services provide c کو 25% services provide اور y کو 15% services provide یعنی x y کو services provide production کو تو دینی دینی service department provides services to production یہاں پہ لیکن service department دوسرے service department کو service دے رہے x kis kis service دے رہے abc کو بھی اور لیکن y جب service دے گا y services دیتا ہے y will provide services to a b c only x کو نہیں دے گا x department x is providing 40% services to a 20% to b 25% to c and 15% to y y جو دے رہا ہے services وہ 45% 30% 25% اور ادھر ڈیش اس کا مطلب ہے x y کو service کو دے رہا ہے لیکن y اس کے مددے مقابل بالکل اس کو x کو service دوسری production کو دینی دینی ہے یہ تینوں کون سے ہیں تو production department سے نہیں پتہ چلے گا ریسی پروکل کا ریسی پروکل نون ریسی پروکل کا پتہ چلے گا کہ production service کو دے رہا ہے service بدلے میں لے رہا ہے service کی نہیں تو x y کو services دے تو رہا ہے لیکن y سے x services لے نہیں رہا تو یہ کون سی مثال ہے نون ریسی پروکل services کی مثال ہے یہ ایسے بھی بن سکتا ہے table اس طرح بھی بنا سکتا ہے یہ ایسے بھی بن سکتا ہے ہے یہاں پہ x کی heading دے دیں یہاں y کی heading دے دیں x a کو service provide کر رہا ہے چالیس پرسنٹ بی کو provide کر رہا ہے بیس پرسنٹ سی کو provide کر رہا ہے بیس پرسنٹ اور بیس پرسنٹ وی پروائیڈ کر رہا ہے چالیس پرسنٹ تیس پرسنٹ اور تیس پرسنٹ سو بنانا ہے میں نے ویسی وہ بزرگ نہیں اوپر آلا اب یہ table اس طرح بھی دیا ہو سکتا ہے پھر اس کو ایسے bottom کی طرح پڑھتے ہیں کہ x کس کس کو service اس میں table کو اس site پر پڑھتے ہیں ایسے کہ x کس کو کتنے کتنے پر service provide کر رہا ہے دونوں مسالیں کس کی ہیں ریسی پروکل کی ہے نون ریسی پروکل نون ریسی پروکل ہے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو services provide نہیں کر رہے ادھر آجے ذرا ریسی پروکل میں کیا ہوتا ہے تمام service department آپس میں ایک دوسرے کو services provide کرتے ہیں example اپر لکھتے ہیں دو service department ہے xy a کو b c x اور y 40 30 20 اور x 10 کو دے گا بدلے میں y جو دے رہا ہے وہ a کو 30 35 25 کتنا بنا یا 20 یہ 15% 100 پورا کرنا ہے 30 35 20 15 اب آپ دیکھیں x y کو services provide کر رہا ہے 10% اور y x کو یہ آپس میں ایک دوسرے کو services دے رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو کیا دے رہے ہیں مثلا ڈپارٹمنٹ ہے کینٹین کینٹین سب کو کھانا کھلا رہا ہے یا چاہ دے رہا ہے اور ایک ڈپارٹمنٹ ہے مرمت کا پلانڈ مینٹرنس تو کینٹین کی جو چاہ برانے لی مشین ہے نیسلے ٹائپ جیسے نیس کے فکی ہے اس طرح کی وہ مشین خراب ہو جاتی ہے تو اس نے مرمت کر دی نہیں آکے مرمت department سرویس آگی رہا دونوں ایک دوسرے کے سرویس دے رہے ہیں ایک چاہ دے رہا ہے دوسرا کہہ رہا ہے جو خراب ہو جائے مشین تو مجھے بلا لینا میں صحیح کر دوں گا تو اس طرح ڈپارٹمنٹ آپس میں بھی ایک دوسرے کو کیا دیتے رہتے ہیں سر اس کو کہتے ہیں ریسی پروکل سرویسز کیا بولتے ہیں اس کو ریسی پروکل سرویسز کے کیس میں آپ کا سلوشن کرنے کے دو میتھڈ ہے یہ میتھڈ اب آ رہا ہے وہ تو میں نے سرویسز کے نام پہچانے اصل میں دو میتھڈ ہے اس میں اور نون ریسی پروکل سرویسز کا سوال کرنے میں ایک ہی میتھڈ ہے اس میتھڈ کا نام ہے سٹیپ ڈاؤن میتھڈ نون ریسی پروکل سرویسز کے سوال میں سرویس ڈپارٹمنٹ کو زیرو کرنے کا نام ہے زیرو کرنے کا جو میتھڈ ہے اس کا کیا نام ہے سٹیپ ڈاؤن یہ کب استعمال ہوگا سٹیپ ڈاؤن جب سرویسز کیا ہوں گی جب بھی نون ریسی پروکل سرویسز ہوں گی تو سرویس ڈپارٹمنٹ کو زیرو کرنے کا طریقہ ہے سٹیپ ڈاؤن جب بھی ریسی پروکل سرویسیز ہوں گی تو وہاں پہ دو میتھڈ ہیں یا تو ہے کونٹینیوز ڈسٹیبیشن میتھڈ کون سا میتھڈ ہے یا دوسرا ہے الجبری جس کو سائملٹینیس ڈسٹیبیشن میتھڈ بھی کہتے ہیں ریپیٹیڈ ڈسٹیبیشن بھی کہتے ہیں اس کو ریپیٹیڈ ریپیٹیڈ ڈسٹیبیشن دونوں کا آنسر تقریباً سیم آتا ہے چاہے آپ اس میتھڈ سے کر لیں چاہے آپ اس سے کر لیں دونوں کا آنسر کیا آتا ہے بیٹا سیم آتا ہے چلو چلیں جی آگے دونوں کا آنسر سیم آتا ہے دونوں میں سے جو مرضی اسمال کر لیں بتا دے پھر مرضی نہیں چلانی دونوں میں سے جو مرضی کر لیں یا الجبریک ہے یا سائملٹینیس ایکوئیشن میتھڈ simultaneous equation بنائیں گے step down method کیسے کرنا headquarters continuous distribution کیسے کرنا ہے और algebraic کیسے کرنا ہے جی service department کو zero کرنے کا اس میں کیا طریقہ کار ہے step down method میں service department کو کیسے zero کریں گے جی جو department زیادہ number of department کو service دے رہا ہے اس کو پہلے zero کرنا ہے اس میں sequence important ہے اس میں کیا important ہے سیکونس کس کو زیرو پہلے کریں گے سیکونس is important ہاں جی کس کو پہلے زیرو کریں گے جو زیادہ number of department کو serve کر رہا ہے پہلے اس کو زیرو کریں گے پھر اس سے کم والے کو پھر اس سے کم والے کو میری والی اوپر والی مثال میں x کتنوں کو service دے رہا ہے a b c کو y کو یہ چار department کو serve کر رہا ہے اور y کتنوں کو serve کر رہا ہے اب اس example میں آپ step down apply کریں گے اور پہلے zero کس کو کریں گے پھر کس کو کریں گے کیونکہ y is providing services only to three other departments x is providing services to four other department جو زیادہ number of department کو service دے رہا ہے اس کو zero کرنا ہے پہلے چھیک ہے تو اب آپ یہاں پہ لکھ لیں department providing higher services یا اور بہتر لکھ لیں service department serving more number of departments will be allocated first پہلے آپ نے اس service department کو ختم کرنا ہے zero کرنا ہے جو زیادہ number of department کو service دے رہا ہے اردو انگلیش میں اپنی مرضی سے لکھ لیں جو department زیادہ number of department کو service دے رہا ہے sequence میں اس کو پہلے zero کرنا ہے پھر اس سے اگلے والے کو zero کرنا ہے ٹھیک ہے میری والی مثال میں ایکس چار department کو service دے رہا ہے ی تین کو دے رہا ہے تو پہلے کس کو zero کریں گے ایکس کو then y کو ٹھیک ہے جب ہم ادھر آئیں گے چاہے continuous distribution میں چاہے repeated میں sequence is not important sequence is not important آپ نے service department کو zero کرنا ہے کس کو zero کرنا ہے دیکھیں ایکس بھی چار کو service دے رہا ہے y بھی چار کو service دے رہا ہے اب تو sequence important ہی کوئی نہیں ایکس کتنے department کو service دے رہا ہے a b c d y کو 4 کو اور y بھی کتنوں کو دے رہا ہے جب یہ ریسی پروکل ہوگا تو یہ چار چار کو یا جتنے بھی ہوں گے service دے رہے ہوں گے اس case میں sequence important جس کو مرضی پہلے کر دیاں تو میں کیا کروں گا جس کا جو پہلے لکھا ہوگا میں اسی کو کر دوں گا sequence ویسے اس میں important چاہے آپ پہلے x کو 0 کر دیں یا پہلے کس کو 0 کر دیں y کو اب continuous distribution method میں کرنا کیا ہے آپ نے جو service department x ہے یا y ہے آپ نے اس کو 0 کرنا ہے تو cost y میں آ جائے گی جب آپ y کو 0 کریں گے تو cost y کے ختم ہونے پہ x میں دوبارہ cost آئے گی یعنی x 0 کریں گے تو y میں cost آئے گی y 0 کریں گے تو cost کس میں آئے گی یہ process بار بار چلتا رہے گا یہ process بار بار آپ نے اس وقت تک چلانا ہے جب تک یہ figure near to 0 نہ ہوگی یہ میں کون سا method بتا رہا ہوں repeated distribution میں repeated میں آپ نے service کو بار بار کیا کرتے رہنے بیٹا distribute service department کو بار بار کیا کرنے جب تک کہ وہ کس کے قریب نہ آجائے 0 اب وہ بار بار میں سوال میں بتا سکتا کیسے بار بار ہوگا تو repeated distribution میں آپ نے کیا کرنا ہے allocates services department again and again allocates service departments again and again to reach to reach near to reach near to 0 آپ نے بار بار distribute کرتے رہنا جب تک service department اس کے قریب نہ آجائے 0 کے قریب نہ آجائے تب تک آپ distribute کرتے جانا ہے ان کو بار بار ٹھیک ہے ادھر آپ نے کیا کرنا ہے algebraic میں اس میں آپ نے پہلے simultaneous equation بنانی ہے prepare simultaneous equation وہ equation بھی میں سوال میں بنواتا ہوں بھی prepare simultaneous equation and allocate service department once allocate a کی دفعہ distribute کرنا ہے service department once by using answers of equation equation جو آپ نے simultaneous equation بنائی ہوگی نا اس equation کے answer آئیں گی ان answer distribute کر دیں آپ اس سے آپ کو ایک step میں کیا ہو جائے گا آپ کو بار بار والا یہ time کا زیانہ یہ نہیں کرنا پڑے گا اور سمجھ آ رہی ہے چلے مجھے repeat کر دیں بجن میں نے کیا بتایا بولیے گا step down method میں کیا کرنا ہے اور جس نے زیادہ number of departments کو پہلے ختم کریں گے پتہ کیسے چلے گا کہ step down لگ رہا ہے یہ کیسے پتہ چلے گا step down لگ رہا لکھا نہیں ہوگا جہاں بھی services کیا ہوں گی non reciprocal services کیا ہوتی ہیں service department ایک کو تو دیتا لیکن پہلا والا دوسرے کو services non reciprocal services میں step down لگے گا ریس پروکل services میں کون سا لگے گا continuous distribution یا algebraic جو کہہ دے نہ بتایا تو مرضی ہے تو continuous distribution میں بار بار zero کریں بار بار zero کریں لیکن وہ جب ایک کو کریں گے دوسرے میں آئی رقم دوسرے کو کریں گے تو بار بار zero کر کے کہاں تک جانا ہے جب تک service department کی رقم near to zero point something کچھ آرہی ہوں تو میں زبردستی zero کر دوں گا اور اگلے والے کی step میں service department کیا ہو جائیں گی پھر آپ کو بار بار تقسیم نہیں کرنا پڑے گا بات سمجھ آرہی ہے آج آج سوالوں پر آج ہے جناب سوال پہ آج نوٹس اوپر کرو بچوں آپ نے بتانا ہے بیٹا آپ نے بیٹا سوال حل نہیں کرنے بس آپ سے میں پوچھ رہا ہوں بیٹا مجھے دیکھ کے بتاؤ اس کی یہ percentage نظر آ رہی ہیں ان percentages کو دیکھ کے بتاؤ بولنا نہیں کہ یہ reciprocal services ہیں کے non reciprocal باکی انہیں نہیں بولنا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو یہ percentages ہے x service department اور y جو services دے رہا ہے یہ reciprocal services ہیں percentages کو اوپر سے نیچے کی طرف جی کیسے پتہ چل رہا ہے y z کو 20% service دے رہا اور z y کو کتنی دے رہا تو یہ سوال میں services کیا ہیں اب یہ سوال repeated سے بھی ہو سکتا ہے algebra سے بھی سوال میں کیا لکھا ہو کیا لکھا ہے algebra سے اب آپ aband سوال مطبئی اچھا جی بٹا آگے آئے بس ہم نے ابھی سوالوں کا audit کرنا ہے جی آپ نے بتانا ہے بٹا آگلا بھی question number آجیں آپ جو میں بتاتا ہوں جی question number 10 پر آئے لیں یہ اس طرح کے 10 number کے نہیں آئے گے 6 7 8 number ریسی پروکل ہے ایک تو یہاں ریپوائرمنٹ سے پتہ چل رہا ہے ریپیٹیڈ سے بھی کرنے اور ایکوئیشن سے بھی ویسے بھی ٹھیک ہے یہ بھی ریسی پروکل ہے اگلا یہ نیچے 11 سوال میں بتاؤ بیٹا یہ جو میں پرسنٹ ایجز ہیں یہ جو باکس ہے اس میں جو پرسنٹ ایجز نظر آ رہی سرویس پرووائیڈ بائی ایس ون سرویس پرووائیڈ بائی ایس ٹو یہ جو باکس کے اندر پرسنٹ ایجز نظر آ ریسی پروکل ہے نیچے بھی نظر آ رہا ریپیٹیڈ لکھا ہو یہ دیکھو لکھا ہو نا ریپیٹیڈ بتا دیا میں جو بیپر سوال آ رہا ہے وہ کون سا آیا آئی ایکویشن سی آیا ہوا چلو خاتون بتاؤ بی جلدی بتاؤ بتاؤ بی بتاؤ شای لڑکی یہ کیا ہے ریسی پروکل سرویس ہیں ان پرسنٹ ایجز کو دیکھ کے پتا چل رہا ہے ایکس وائی کو بھی سرویس دی یہ باٹم پہ جو یہ پرسنٹ ایجز دی ہوئی ہے یہ باٹم پہ جو پرسنٹ نون ریسی پروکل کیسے پتا چلا سٹوریج دیپارٹمنٹ ڈسٹیبیشن کو سرپ کر رہا ہے 20 پرسنٹ سرویس دے رہا ہے لیکن ڈسٹیبیشن سٹوریج کو سرویس اب یہاں پہ سیکوانس اپلائے ہو جائے کیا اپلائے ہوگا سیکوانس میں پہلے کس کو زیرو کریں جب سٹوریج کیونکہ چار کو سرویس دے رہا ہے تو اس کو پہلے زیرو کرنا ہے دی سٹیبیشن تین کو سرویس دے رہا ہے دوسرے نمبر پر زیرو ہوگا یاد رکھیں اس نون ریسی پروکل میں سیکوانس کیوں ایسے رکھا ہے اس میں سیکوانس اس لیے ایسے رکھا ہوتا ہے تاکہ ایک دفعہ جب آپ سرویس کو زیرو کر دینا تو اس میں دوبارہ کس ٹرانس فر نہیں چاہیئے اس میں دوبارہ زیرو کر کے کو زیرو کر کے کس ٹرانس فر نون ریسی پروکل میں آپ نے سیکوانس کرنا ہے سیکوانس کیا ہے جو زیادہ کو سرب کرنا پہلے اس کو زیرو کر ٹھیک ہے آگلا بیٹا سوال نمبر سترہ تو نہیں اٹھارو سوال پہ آو جی جی ریسی پروکل ہے انیس سوال یہ نیچے پرسنڈیج نیچے والی سرویس پروگاڈیڈ بائی سے نیچے والی یہ سرویس پروگاڈیڈ بائی کوالیٹی کنٹول اور لوجسٹکس جی کیا ہے کس کو پہلے زیرو کریں گی آپ کیونکہ وہ تین کو سرویس دے رہا ہے اور وہ والا کتروں کو دے رہا ہیں دو کو چلیں جی اب یہ ریسی پروکل کی پہچان تو ہمیں ہو گئی سلوشن کیسے کرنا ہے تو یہ دسویں سوال کو ہم کرتے ہیں تیسرا دسویں پندرمہ یہ چھاپا سوال ہے اسی لئے تینوں میں سے کوئی ایک کر لیں تینوں کور ہو جائیں گے تیسرا دسویں اور پندرمہ سٹیپ کوپی ہے لکھنے اس کے ساتھ سیمیلر اس کے کوئسٹن ٹری ہے اور اسی کے سیمیلر کوئسٹن پندرہ ہے بلکل اتنا منہ سا سوال ہے تو میں ایک کرواؤں گا باقی دو آٹومیٹکلی اسی طرح سوال ہے چھاپا سوال ذرا پران ہے اور یہ سوال آئی کی کتاب میں بھی اس نے ٹرنسفر کر دیا ہونا تو کتاب میں سارے پاسٹ پیپر کے سوال ہی ہیں اگر آپ آئی کی کتاب دیکھیں گے تو اس میں آپ کو سارے پاسٹ پیپر کے سوال ملیں گے اسی لئے میں آئی کی کے کتاب کو میں ڈسکریج کرتا ہوں پہلی دفاع روین میں ایک دن ایک ہفتے میں نوبل کی طرح پڑھ لیں بس اور جو کلاس میں سوال لیں گے وہ کر لیں باقی نوبل کی طرح ایک ہفتے میں بس کہتا ہے جی allocate the service department expense to production service department کو zero کرنا پہلے کس method سے کرنا اور دوسرا کس سے کرنا ہے اب آپ sheet بنایں گے sheet بنا کے zero کریں گے تو آپ کو یہ department کے نام دی ہیں a b x y یہ ان service کو zero کرنے سے پہلے پہلے سارے expense distribute کر کے دے رہے اس کے پانچ لاکھ ہیں کس پر کون ملی ہیں اس کے کتنے expense ہیں چار لاکھ ایک لاکھ اور ساٹھ ہزار service department x 50% a service دے رہا ہے 30% b 20% y k y kتنی service دے رہا ہے 40 50 اور 10 تو اب ہم نے یہاں پہ service department کو zero کرنا تو آپ service department میں sheet ہی بناؤں گا میں sheet ہی بناؤں گا لیکن repeated method پہلا کون سا ہے repeated ہماری جو sheet ہے اس کا کیا format ہوتا ہے سب سے پہلے ہم کیا لکھتے ہیں sheet کے format میں کیا ہوتا ہے جناب f och k x expenses sheet کا format بھی یاد ہونا چاہیے جی اس کے بعد base total amount میں یہاں پر rupees in thousand ہی لکھ دوں گا amount اس کے بعد production departments a b production اور service departments x y ون زیرو سکھ زیرو اب آپ نے سرویس ڈپارٹمنٹ کو زیرو کرنے کے لیے ہیڈنگ دینی ہوتی ہے ایلوکیشن آف سرویس ڈپارٹمنٹ سیکونس کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے اس میں کیونکہ یہ ریسی پروکل کا سوال ہے تو میں پہلے ڈپارٹمنٹ ایکس کو زیرو کروں گا کس کو زیرو کروں گا جی فیفٹی ایکس کی پرسنٹیجز کیا ہیں فیفٹی پرسنٹیج آپ ساتھ لیکھ لی تھی میں نہیں لیکھنا ٹوئنٹی سترہ ایکس کو زیرو کرنا آپ نے اور پھر وائے کو زیرو کرنا ہے تو چلو پہلے ایکس کو زیرو کر لیتے ہیں کیلکولیٹر پکڑیں جی جناب ایکس کی کتنی کاؤسٹ ہے ایکس کی کتنی کاؤسٹ ہے ہنڈرڈ یہاں ہنڈرڈ کو مائنس لکھیں گے اس کا فیفٹی پرسنٹ اے میں جائے گا فیفٹی پرسنٹ کس میں جائے گا کیونکہ ایکس اے کو پچاس پرسنٹ سرویس دے رہا ہے تو کاؤسٹ بھی اے میں پچاس پرسنٹ جائے گی جی ایکس کا فیفٹی پرسنٹ ایدر ہرٹی پرسنٹ ایدر ٹوئنٹی پرسنٹ ایدر دیپارٹمنٹ اے کو زیرو ہوگیا ہے ایسے ہی ہے اب وای کو زیرو کروائیں جی ہای کو زیرو کروائیں x کو 0 جب آپ نے کی ہے تو y کو 0 کرنا ہے y کے لیے %ages کیا دی ہوئی تھی 40, 50 اور ہاں جی total کتنا آتا ہے y میں 80 کو minus کریں ہاں جی 80 کا ہاں جی 80 کا کتنے % لینا ہے 80 کا 40% تو 32 a میں آ جائے گا 50% b میں آجے گا 8 آجے گا x میں آگے نا x میں سکر اب اس کو 0 کرنا ہے جب آپ اس کو 0 کر رہے ہیں تو دیکھو اس میں پھر رقم آگئی اب اس 8 کو پکڑ کے 0 کریں تو department x کی دوبارہ percentages لکھیں گے جی کیا repeat کرنا ہے ہاں ہاں میں نے کہا ہے کہ آپ جب اس 80 کو ڈسٹریبیوڈ کریں گے تو ڈسٹریبیوڈ کرنے کے نتیجے میں a میں بھی percentage اس کا 40% ہدھر آئے گا کیونکہ یہ a کو 40% سرویس دے رہا ہے b کو کتنے سرویس دے رہا ہے 50% وہ 40 اور 80 کا یہ 0 ہوا تھا حالانکہ ہوا تھا 0 0 ہو گیا تھا کہ نہیں ہوا تھا plus 100 اور minus 100 کتنا ہوتا ہے 0 لیکن اب جب آپ 80 کو 0 کریں گے تو اس میں 10% آنا ہے 8 یہ 8 کان سے آیا ہے service department y x کو service دے رہا ہے تو خرچہ بھی دے گا الو پائی میرا خرچہ پر اداز کرتا ہے یہ 8 یہاں سے آیا ہے اب اس 8 کو 0 کرنا ہے آپ نے اس والے 8 کو 0 service کو کرتے ہیں کس کو 0 کرتے ہیں تو اب اس 8 کو پکڑیں اور اس کو 0 کریں یہ ratio سے 8 کا 50% کہاں آئے گا 8 کا 50% A میں آئے گا 8 کا 30% 2 point میں 2 لکھوں گا points میں لکھتا ہوتا اور 8 کا 20% کروں گے تو وہ آتا ہے 1 point وہ اب یہ کیونکہ 20% service y کو دے رہا ہے تو اس میں دوبارہ 1 point 6 ہی تر آنا تھا جو کہ 2 بن جائے گا کیا یہ بات سمجھ آئی جب آپ service department کو 0 کریں گے تو اس کی cost production میں بھی جانی ہے اور service میں بھی جانی ہے جس کو آپ نے 0 کیا تو اس میں دوبارہ cost آتی جائے گی اس کو دوبارہ 0 کریں گے اب اس 2 کو 0 کرنا یہ جو 2 ہے department y میں جو 2 آیا اس کو 0 کریں جی اس 2 کا 40% کیا آتا ہے a میں point 8 آتا ہے میں 1 لکھ دوں گا اس 2 کا 50% کیا آتا ہے 1 آتا ہے وہ 1 ادھر لکھ دوں گا اس 2 کا 10% point 2 آتا تھا لیکن میں وہ point 2 لکھ نہیں سکتا کیونکہ میں نے اس کو round up کر دیا ہوا ہے 2 پورا ہو گیا نا اب یہ 0 ہو گیا points نہیں لکھیں اس لئے پھر جلدی 0 ہو جائے گا اگر آپ point لکھیں گے پھر کبھی 0 نہیں ہو سکتا اب آپ کا یہ 0 ہو گیا یہ بھی 0 ہو گیا چلیں جی بتائیں دیکھیں سمجھ آئیے بات آپ کو کہ نہیں جی جنار پتہ چل گئے total کرو اس کا سارہ 5 85 587 اور اگلا 3 total وہی آئے گا 1 0 یہ جو میں نے method کیا ہے جس میں میں نے x اور y کو پہلی دفعہ کیا پھر x اور y کو دوسری دفعہ کیا اس کو repeated گئتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو یعنی service department کو 0 کر کے بیٹھو پھر اس میں رقم آ جاتی ہے پھر 0 کرو پھر 0 کرو بار بار 0 کیا ہے پہلے 100 کو 0 کیا ہے پھر 20 60 کو کیا 80 کو پھر 8 کو 0 کیا پھر 2 کو 0 کیا لیکن وہ جو میں نے 2 کو 0 کیا تو ادھر رقم نہیں ہے ادھر 0 آ گیا کیونکہ میں نے رقم ادھر round up کر دی یہ پورا ہو گیا کون سا method آئی ہے لکھیں جی اب آپ اس کو خود جلدی سے شابوش لکھیں خود کریں repeated کو repeated method کو repeated method کو موسیقی 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 جی جناب یہ مکمل آپ نے لکھ لیا ہے اس کے بعد اب یہ پہلا میتھوڈ مارا ہو گیا ہے ریپیٹیڈ میتھوڈ میں آپ کو سرویس ڈپارٹمنٹ کو زیرو کرنا ہوتا ہے لیکن وہ ایک سٹیپ میں زیرو نہیں ہوتا تو ہم اس کو اگین اور اگین کرتے جائیں گے تو انٹل دیٹ کے وہ اپروکسیمیٹلی نیئر ٹو زیرو آ جائے اب ہم نے دوسرا میتھوڈ کرنا ہے دوسرا میتھوڈ سرویس ڈپارٹمنٹ کو جو زیرو کرنے کا ہے وہ ہے آپ کا اس نے مانگا ہے یہاں پہ کونسا سائیملٹینیس ایکویشن یا الجبرک تو ایلوکیشن آف سرویس ڈپارٹمنٹ اور سائیملٹینیس ایکویشن اس میں بھی اب آپ لکھنا چھوڑ دیں سائیملٹینیس ایکویشن میتھوڈ جی دوبارہ وہی شیٹ کا فارمٹ ہم بنا لیتے ہیں سب سے پہلے ایف او ایچ کے ایکسپینسز بیس ٹوٹل اماؤنٹ اچھا یہ ڈپارٹمنٹ کے نام کیا تھے اے بی ایکس اور وائی جی آپ کو ایف او ایچ کے ایکسپینسز دیئے ہوئے تھے قویسن میں کرنے سے پہلے یہ ٹوٹل وان زیرو سک زیرو تھے اور پانچ سو چار سو اور سکسٹی ٹھیک ہے اب آپ یہاں پر ہیڈنگ دیں گے ایلوکیشن آف سرویس ڈپارٹمنٹ سیکونس ڈپارٹنڈ نہیں ہے ڈپارٹمنٹ اے اوہ سوری 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 اے لکھ دیا میں نے ڈپارٹمنٹ اے نہیں آنا سرویس ڈپارٹمنٹ کے نام کیا تھے ایکس اور وائی ڈپارٹمنٹ ایکس ڈپارٹمنٹ ڈپارٹمنٹ وائی ایکس کو میں نے اچھا پرسنٹ اے جس کیا تھی ایکس کی ہی ٹھٹی 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 ٹوینٹی پرسنٹ اور وائے کی ٹھٹی ٹھٹی ٹین لیں اس میں ایک سٹیپ میں سلوشن ہو جانا ہے ہمارا اور یہ زیرو ہم نے کرنا ہے اس کو ان میں اماؤنٹس آ جائیں گی جو بھی آئیں گی ٹھیک ہے ایک سٹیپ میں تو آپ ذرا لکھنا چھوڑ دے دیکھ لیں ہم نے سرویس ڈپارٹمنٹ کو زیرو کرنا ہے لیکن جو زیرو کرنے والے ہی فگر ہے نا وہ ہم ایکویشن سے فائنڈ آؤٹ کریں گے کسے سائملٹینیس ایکویشن سے تو اب آپ ذرا دیکھیں سمپل سی بات ہے جب آپ یہاں پر ایکس کو زیرو کریں گے ہنڈرڈ کو نہیں کرنا ایسے جو بھی اماؤنٹ آئے گی ایکویشن سے ایکس کو جب زیرو کریں گے تو اس کا کتنے پرسنٹ اے میں جائے گا اے میں کتنے پرسنٹ اماؤنٹ جائے گی بتائیں جی ایکس کو جب زیرو کریں گے تو اے میں ففٹی پرسنٹ اماؤنٹ آئے گی بی میں کتنے پرسنٹ آئے گی سرٹی پرسنٹ جو بھی اماؤنٹ آنی ہے اور Y میں Y میں کتنی amount آنی ہے 20% کیا یہ بات سمجھ آرہی ہے X کو 0 کرنے سے جو بھی amount ہماری equation سے آئے گی اس کو A میں جائے گی 50% B میں جائے گی 30% اور Y میں کتنی جائے گی 20% بات سمجھ آرہی ہے پہلی equation بن گئی پہلی equation کیا بنی کہ Y کا اپنا خرچہ 60 ہے Y کا اپنا خرچہ کتنا ہے اور اس کو X کا کتنا خرچہ transfer ہوگا 20% تو یہ اس طرح بنے گا Y is equal to Y کا اپنا خرچہ ہے 60 پلاس اس کو کتنے پرسنٹ X سے transfer ہوگا 20% of X یہ equation 1 بن گئی تمہج آئی کیسے بنائی ہے میں نے یہ Y علا کولم دیکھ لیا Y کا 60 اپنا پلاس اس میں 20% of X آئے گا تو وہ equation بنائی جب آپ اب یہ میں مٹا رہا ہوں پرسنٹ ایجر یا چلیں ابھی فیلال یہ بھول جائیں جب آپ Y کو 0 کریں گے Y کو تو Y کا 40% A میں جائے گا Y کا لکھے رہے ہیں جائے پرسنٹ Y کا 50% B میں اور Y کا کتنے پرسنٹ X میں آئے گا Y کا کتنے پرسنٹ X میں آئے گا تو اس کو دیکھ کے اور اس کو دیکھ کے اب equation بنائیں Y کی کیا بنے گا sorry sorry Y کہہ رہا ہوں X کی equation کیا بنے گی X is equal to 100 plus 10% of Y یا 10% یہ تو ابھی ہم نے نکال لیا آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور اس کو جو ٹرانسفر ہو کر آیا ہے یعنی ہر ڈپارٹمنٹ نے اپنا خرچہ اور جتنا اس کو ٹرانسفر ہو کر آنا ہے وہ دونوں جمع کر دیں اپنا خرچہ اور جو ٹرانسفر ہو کر آنا ہے ٹرانسفر کیوں ہو کر آنا ہے کیونکہ اس سے service لیا ہے جتنی جس سے service لیا ہے اسے اتنا خرچہ بھی ملنا ہے جتنا جس سے فائدہ اٹھایا ہے اتنا اس کا خرچہ بھی اٹھانا ہے تمہجا رہی ہے یہ equation number 1 بن گئی یہ equation number اب آپ اس کو calculator پر solve کر لیں یا آپ اس کو simultaneously solve کر لیں تو میں کیا کرتا ہوں یہ جو Y والی equation ہے 20% کا مطلب ہوتا ہے 20 divided by 100 0.20 X کی جگہ یہ پوری equation پڑ کر دیتا ہوں X کی 10% کا مطلب ہوتا ہے 10 over 100 لیں جی اب یہ آپ کا Y is equal to 60 plus 20 plus 0.002Y شاید چیک کر لو 0.002 ہے کہ میں نے غلط لکھتا ہے یہ 0.002 چلو ٹھیک ہے یہ اس سے multiply ہوگا تو Y minus 0.025 80 اب یہ جو Y is کے ساتھ کچھ نہیں لکھا تو اس کے ساتھ coefficient 1 1 میں سے minus کرے 0.98 Y تو Y آجے 80 divided by 0.98 کتنا آتا ہے 82 پوائنٹ کتنا 82 آگیا Y 82 آگیا کتنا ہے Y X نکال نکال لیں اب X نکال لیں کے لئے آپ کیا کرنا پڑے گا یہ جو equation number 2 نہیں تھی اس میں Y کی value پوائنٹ کر دیں تو میرا خیال ہے 100 plus 8.2 آتا ہے تو میں round کر اس کو 108 لکھنے لگوں ٹھیک ہے کیا لکھنے لگا آج ہم دوبارہ اوپر اب آپ نے میں نے کہا تھا جو equation کے answer آئیں گے ان کو لے کے چلنا ہے کس کی answer وہ percentages تو لکھی رہیں گی چلو بھی مجھے بتاؤ X کا answer کیا تھا X کا answer کتنا تھا 100 نہیں لکھنا ہم نے X کا 108 کو distribute کرنا ہے کس کو 108 کا 50% A میں جائے 108 کا 30% B 108 کا 20% Y میں تو کرو 50% 54 30% B میں 20% Y میں 22 لیں اور ٹھیک ہے جب Y کو 0 کرنا ہے تو Y کی cost کیا تھی Y Y کا answer کیا نکالا ہوا تھا 82 آپ دیکھیں Y 82 ہی بن رہے نا اوپر 82 بن رہے ہمارے equation سے کبھلا نکالا ہوا یہ verification ہے اپکی question صحیح ہے اگر آپ نے ٹوٹل کریں ٹھیک 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 ہی ٹھیک تو 82 کا کتنا آتا ہے جی 82 کا 41 نہیں 40 پر سن کتنا 33 یہاں آئے 41 اور یہاں 8.2 آ رہا ہوگا لیکن میں 8 لکھنا ہے اب آپ دیکھو 100 یہ آیا ہوا ہے 8 positive یہ آیا ہوا ہے اور یہ minus 108 ہے جو رقم بعد میں آئی ہے ہم نے minus اس کو پہلے ہی کر دیا ہو ہے تو ان تینوں کو plus minus کرو کے تو zero ہو جائے گا یہ 108 میں کہاں سے اٹھایا ہے from equation اور اس کو distribute کر دیا ہے equation کیسے بنائی تھی service department کا اپنا خرچہ plus transfer خرچہ اپنا خرچہ plus transfer خرچہ اب اس کا total کرو کتنا بنتا ہے answer same آئیں گے جو اس کے answer ان دونوں method کے answer same آتے ہیں یہ 1060 آئے گا یہ 587 آئے گا اور یہ آجائے 473 وہ یہ نا answer چالو نوڈ کر بس لیکچر ختم کیا چیز ہنڈر ہے ہاں وہ جو بعد میں خرچہ y کا آنا تھا y کا وہ بھی ہم نے اس میں کاؤن کھنی گا یہ جو y کا بعد میں نہیں آیا 8 یہ بھی ہم نے اس پہلے کاؤن کھنی گا ایک question ٹھیک ہے تاکہ اگر بعد میں آئے تو خرچہ آگیا تھا اس میں بعد میں دیکھو یہ بعد میں خرچہ آیا میں اس کو پہلی minus کیا ہوا ہے ایک کوئیشن نے آپ کو فائدہ یہ دیا کہ آپ کو بار بار سے بچا دیا ہے بار بار ریپیٹ کرنے سے ٹھیک ہے اب آپ سارے سوال کر سکتے جو آسان لگے تمہیں بتایا نہ ہو تو ریپیٹ سوال لگ رہا اس سے کر لو جب ریق لگ رہا اس سے ٹائم بچتا ریپیٹ میں مشکل کوئی نہیں ہے بس کیونکہ یہ کوئیشن کوئی بچے پیپر میں جلد بازی میں غلد بنا آتے ہیں تو اگر آپ کوئی کوئیشن پر گریپ ہے تو ٹھیک کریے میں نے ایک سوال اور کرانا بس کل جتنے سوال کر سکتے سارے چپٹر ختم ہو گئی کیونکہ وہ sheet actual بھی ایسی بنی ہے sheet بنانی جس کو آگی ہے department میں باقی کچھ نہیں ہے sheet بنانی آنی چاہی آپ sheet بنانی مریم ہے مریم جویریہ آپ ہیں حالات آپ کے بہت پتلے ہیں آپ پڑتی نہیں کر جا کے کیوں نہیں پتا تھا آپ کو تو بیٹا آپ lecture میں announce پڑ ہوئی ہوتی ہے lecture بھی نہیں سنے پھر آپ نے جو ساری بات اس لٹکے کے لئے کی تھی وہ ساری آپ کے لئے ہوگئی ہیں ٹھیک ہے تہمینہ ہے تہمینہ ٹھیک ہے کتھ نمبر کا ٹیسٹ ہے پاس کتھ والا ہے اکاشا دے دیں ان کو بیچھ ٹھیک ہے زہیب زہیب ہے ہر سوال نئے پیس شروع کرو بھائی اچھی پریزنٹیشن نہیں ہے تمہاری بسمہ یہ ان کا نہیں ہے اچھا بیسی ہو گئی ہے اچھا بسمہ امی حبیبہ کے ابیہ امی ابیہ حاقب 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 ہے حاقب حاقب شروع اور تنہیں پاس نہیں ہو نا کسٹ میں چھوڑ دے کسٹ بجاہ مخاری کچھ اور پڑ لے تیرے بعد آلے لوگ کی سترہ 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 لے چل لے تو جاگ کری جا نمرا نمرا ہے نمرا شزادی زینب آئی ہے جویریا آپ ہیں اچھا تھوڑی سی امیر محمد عمیر نئے پیج سے ہر سوال کا جواب شروع کرنا ہے آئیشہ انور یہ کون ہے کنیتا آپ ہے ہر نیا سوال نگ پیج سے شروع کرنا ہے شہری آئیشہ انہوں نے بلیک بول پین یوز کرنا آئیشہ کون ہے بلیک بول پین یوز کریں آئیشہ علی حسنین آپ نے کھچڑی پکائی ہوئی ہے علی حسنین محمد حارس 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 نہیں آیا وہاں نہیں رکھیا بجائے آنلین پڑھا نہیں آنلین نہیں پڑھا حارس آنلین 12006 کیا نام ہے اس کا عمر قریشی کی عمر شیخ شیخ صاحب شیخ صاحب کے کتے نمبر ساڑھے پندرہ سلمان ریاض سلمان ریاض پتہ نہیں کتے نمبر پتہ ہی چلا یہ نہیں کٹنگ یہ سرب دلعظیم کا بھی ٹیسٹ آگیا ہے کون ہے نائے کو نہیں لے 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 یہ آپ ہے آپ نے نام نہیں لے لے علی زہد مجھے نظر نہیں آنا اے کڑھے بچے نے جنہا کو سبھی نہیں سی احمد حسن آب بیس نمبر دنیا کرنا پہ اور چھوڑ یہ کیسے آگے ٹھیک شاہ وچی ہا ریکوڈنگ بند کریں یا پھر لوگ کا نکہ نکہ اللہ حافظ اللہ حافظ کریے